نمشکار دوستو انوحب پرثم پات مانو کمرے میں باہر کھڑے شہر کی سبھی راج نتک چیتنا کسی بندی پشو کی طرح جھوڑ جھوڑ سے جیک رہی ہو میرے سومی بیڑیوں سے بندے ہوئے لائے گئے ہیں اس دوران ہر طرف سنناٹا پسر گیا لیکن میرے من میں اہرام مچا ہوا تھا کروت کا آویش من ہی من فوٹ کر باہر آنا چاہا رہا تھا مجھے اتنا گمان کبھی نہیں محسوس ہوا تھا سامنے کرسی پر بیچھا انگریج جج وہ اس کے بگل میں کھڑے لال رنگ کی پگڑی باندھے پولیس آفیسر سبھی مجھے نیچ دیکھ رہے تھے بس یہی من کر رہا تھا کی تورنت دوڑ کر اپنے سومی کے پیروں میں گر جاؤں اور وہیں پران تیاغ دوں کبھی شانت کبھی چنچل تو کبھی آتم سمان سے بھری مورتی سیدک رہی تھی میں میرے مک پر کسی طرح کا افسوس یا گلانی نہیں جھلک رہی تھی کسی کی سیوہ کو اپراد قرار دینا وہ اس کے ایک سال کی جیل کی سجا سنانا گجب کی نیائے بوستہ ہے ایسے میں تو میں سو بار یہ گناہ کرنے کو تیار ہوں میرے سومی جانے لگے اور جاتے وقت میری اور دیکھ کر مسکرائے اور پھر آگے بڑھ گئے کوٹ سے باہر آ کر میں نے پانچ روپے کی مٹھائی کھری دی اور کچھ راشتریے سیوکوں کو آمنترت کر مٹھائی کھلایا اسی دن شام ہوتے ہی میں پہلی بار کانگریس کے جلسے میں سامل ہونے سے خود کو روک نہ سکی یہی نہیں میں نے منچ پر جا کر بھاشن بھی دیا اندر دویش اتنا بھرا تھا کی ستیگرہ کا پرن بھی لے لیا اس سمیں میرے اندر اتنی شکتی کہاں سے آئی مجھے خود پتہ نہیں چلا لیکن ہاں سب کچھ نچھاور ہو جانے کے بعد اب کس بات کا ڈھر تھا بھگوان کا کٹھن سے کٹھن پر ہار بھی اب میرا کیا ہی بگاڑ سکتا تھا اگلے دن میں نے پتہ جی و سسر جی کے لیے دو پتر لکھے سسر جی کو پینشن ملتی تھی اور پتہ جی جنگل کے محکمے میں اچھے پوشٹ پر آسین تھے پرنتو افسوس کی سارا دن بیٹ جانے کے بازود کوٹ جواب نہیں آیا اس کے اگلے دن بھی کسی کا خط نہیں آیا لیکن تیسرے روج دونوں لوگوں کو جواب آیا سسر جی نے پتر میں لکھا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ پردھا آبستہ میں تم دونوں میرا سہارا بنوگے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تم دونوں نے میری آس پر پانی پھیر دیا مجھے سرکار سے پینشن ملتی ہے لیکن تمہیں اپنے یہاں رکھ کر میں اس پینشن کو نہیں کھونا چاہتا ملتی ہے پتہ پتہ جی کے پتر میں بھی کچھ ایسا ہی کٹھور جواب سننے کو ملا ملتی ہے پتہ کے لیے تیار تھے میرا من دکھی ہوا اور میں نے ان دونوں خطوں کو جلا دیا ہوا اس کے بعد انہیں اور کوئی خط نہیں لکھا اسے ہی کہتے ہیں سوارت جس کا پربح اتنا پربل ہوتا ہے کی وقت پر اپنی سنتان بھی نہیں نظر آتی سسر واپ پتہ دونوں نے مو فیر لیا لیکن ابھی میری آیو ہی کیا ہے ابھی تو مجھے دنیا دیکھنی ہے اتنے میں کسی نے باہر میرے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹ آتے مجھے آواز دی میں سہم گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں دروازے پر کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ بدماش تو نہیں ہیں پھر میں نے کٹھور آواز میں کہا کون ہے کیا کام ہے بابو گیان چند کی آواز سن کر میں تھوڑی شانت ہوئی یہ میرے سوامی کے سب سے اچھے مطر ہیں ان کے ساتھ ایک مہلہ بھی آئی تھی مہلہ مہلہ ان کی پتنی تھی پہلی بار وہ میرے گھر آئی میں نے انہیں آدرب بھاب سے پرنام کر اندر بلائیا یہ دونوں اوپر آ کر بیٹھے وہا بہت ہی دریہ دلی سے مجھے سنتاب نہ دینے لگے ان کی پتنی کے وچار دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ وہ ایک شکشت مہلہ ہیں ان کے چہرے سے ہی ان کی پرتیبہ جھلک رہی تھی دوری قد کھاٹی کے ساتھ چہرے پر روب و جیبروں سے لدی کسی مہرانی سے کم نہیں لگ رہی تھی خاص بات تو یہ تھی کہ باہر سے تو وہ جتنی ہی کٹھوڑ دکھ رہی تھی اندر سے اتنی ہی کرنوں سے بھری ہوئی تھی دھنی واد یہ منشی پریم چندر کی کہانی کا آدھا بھاگ ہے آدھا بھاگ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے اگر آپ پسند آئی ہو تو پلیز آپ کمنچ کر کے بتائیں اور آگے کی کہانی جاننے کیلئے چینل کو سسکرائب کریں دھنی واد